اسلام علیکم آر ایم گارڈن میں روف توپر انگلیش روزز کی کیئر اور پروپوگیشن آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ سارے میں نے انگلیش روزز لگائے میں ہیں جو بہت ہی بیوٹیفل لگ رہے ہیں آج آپ کو سارے روزز کے پاس لے کے جاؤں گے اور دکھاؤں گی کہ اس کی کیئر کیسے کرنی ہے اور اس کی پروپوگیشن دسمبر کے مہینے میں پروپوگیشن شیئر کروں گی اور اوورال تھوڑے سے دوسرے پلانٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کو روز نظر آ رہا ہے اور بہت سارے کلرز میں لگے ہوئے ہیں پہلے بھی میں نے ان کی کیئر کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح ان کی کیئر کرنی ہے ویدر بھی بہت لبلی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اوپر سے فلارس بھی دیکھنے کو ملیں تو دل جو ہے واقعی باغ باغ ہو جاتا ہے اور اچھا فیل ہوتا ہے تو اتنے پیارے کلرز والے پھول اور ان کی کیئر کیسے کرنی ہے اور تاکہ ہم ان کی کیئر کریں اور اس طرح خوبصورت ہم پھول حاصل کر سکیں کیئر ہم ان کی سمر میں کریں گے اور ونٹر میں ہم بے تہاشا پھول حاصل کریں گے اور بہت ہی ہیلڈی اور صحت مند پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کے اندر جو سکر ہوتے ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے سکر اگر بیچ میں ہو گئے ہوں تو پتے جڑ جاتے ہیں فنگس تک جاتی ہے ٹینی آپس میں جڑی بھی ہوتی ہیں اور ہوا کا گزر نہیں ہوتا اس لئے ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہوا کا گزر ہو اور شاخیں اس کی ہیلڈی ہو جائیں اور لائٹ پروننگ بھی کرتے رہیں تو پلانٹ بھی ہیلڈی رہے گا اور یہ ساری ایفرڈ ہم سمر میں کریں گے اور ونٹر میں خوبصورت پھولوں کو انجوائے کریں گے اتنے خیلدی اور خوبصورت پھول اگر آپ بھی اپنے روف ٹوپ گارڈن میں چاہتے ہیں تو جو میں ٹپس آپ کو بتاؤں گی وہی آپ ٹپس اپنائیں گے تو آپ کے پاس بھی اتنے ہی خوبصورت فلارس دیکھنے کو ملیں گے اگر دیسی فلارس لگے ہوئے ہیں تو ان کی دو سال کیئر کریں گے تو آپ کے پاس بہت عرصے تک پلانٹس رہیں گے انگلیش روزز ہیں تو ان کی لائف کم ہوتی ہے وہ تقریب پندرہ سے بیس سال تک آپ کے ساتھ چلیں گے اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سارے ٹپس آپ فالو کیجئے گا اور ان کی پروننگ کرتے رہیں سکرس نکالتے رہیں اور ان کی کلمیں کیسے لگانی ہیں وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سن لائٹ کیسی چاہیے اور پانی کتنا چاہیے تاکہ یہ ہیل دی رہیں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی سے بچائیں اس کو خاص طور پر مئی جون کی گرمی سے اور سردیوں میں فراس سے بچائیں اور سردیوں میں دھوپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دھوپ میں یہ رہیں گے تو بہت ہیل دی اس پر فراس لگیں گے یہ کچھ پروننگ کے بعد کلمیں ہیں جو اورینج کر کے رکھی ہوئی ہیں اور کلم کس قسم کی رکھ لینی ہے آپ نے بہت زیادہ براؤن کلر کی نہیں لینی گرین لچکیلی کلم کا استعمال کرنا ہے یہ جو آپ کو کلم نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی لچکیلی شاخ ہے تو جب کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے بعد یہ کلمیں ساری کٹھی کر لیں اور اس کو پوٹ میں لگائیں تو کس طریقے سے لگانی ہے تاکہ آپ کے پاس دھیر سارے گلاب کے پلانٹس ہو جائیں اور آپ اس کو اپنے گارڈن میں مختلف جگہ پر ارینج کر سکیں یہ روٹیکس ہے ساری جو کلمیں ہم نے ارینج کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس پر اچھی طرح روٹیکس لگا لیں گے روٹیکس لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ایک تو فنگس نہیں لگتی اور کلم جو لگاتے ہیں اس کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے نوڈ ایریا ہے اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو انچے ہم دبائیں گے مٹی میں اس طرح ترچی سی کلم کاٹیں گے اور اس کو روٹیکس لگا دی ہے تو اس کو اب دبا دیں گے ڈیڑھ سے دو انچے رکھ اور تھوڑا سا اس کو پریس بھی جل لگا لیں گے ساری کلمیں یہ دیکھیں نوڈ ایریا والا حصہ ہے اس کو مٹی میں دبائیں گے روٹیکس لگانے کے بعد تو اس کے بعد اس کو ہلکا سا پریس بھی کریں گے جب ساری کلمیں لگا لیں گے تاکہ ائر پاکٹس نہ رہیں ائر پاکٹس رہیں گے تو کلمیں جو گرو نہیں کرتی اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اور اس طرح ساری کلموں کو رینج کریں گے اور کلمیں لگانے کے بعد اس کو ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر فروسٹ نہ پڑے فروسٹ اگر اس کو پہ پڑے گی تو کلمیں گرو نہیں کریں گی کوشش کریں ایسی جگہ پر رکھیں یا کوئی ایسی شیٹ پلاسٹک کی لگا دیں تاکہ سردی سے آپ اس کو بچا سکیں اور اب اس کو پانی دے دیں گے اچھی طرح پانی دیں گے اور اس کو دیکھیں کور کر کے رکھ دیا ہے پانی دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے کچھ عرصے کے لیے بس فروسٹ سے بچائیں گے تو کلمیں جو گرو کر جائیں گی یعنی اگر آپ کے بس چند گلاب کے پلانٹس ہے تو آپ اسے دھیر سارے مزید گلاب کے پلانٹس بنا سکتے ہیں یہاں پر اس تمام جتنے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان پر کلیاں بھی لگی ہوئے ہیں اور فلارس بھی لگے ہوئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت سارے کلرس کے لگے ہوئے ہیں تو اتنے خوبصورت فلارس کیسے حاصل کرنے ہیں تو ان کے ساتھ جو سکرس نکلے ہوتے ہیں زمین کے اندر سے ان کو اب نکال دیا کریں کیونکہ سکرس ساری انرجی لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ کو انرجی نہیں ملتی انرجی نہیں ملے گی تو وہ پھر آگے سے ان پر فلاورنگ بھی نہیں ہوگی اور ان کے جو پھول لگتے ہیں تو وہ پھول جل جاتے ہیں تو آگے سے ڈیڈ ہیڈ بن جاتے ہیں تو ان کو آپ ریموف کر دیا کریں ریموف کریں گے تو نئی کلیاں بھی لگیں گی نئی پھول بھی لگیں گے اور پلانٹ پر خوب فلاورنگ ہوگی کیونکہ ڈیڈ ہیڈنگ جو ہوتی ہیں اگر نہیں کریں گے تو پھر پلانٹ پر فلاورنگ بھی نہیں ہوگی اور پلانٹ انرجی ساری اپنی ویسٹ کر دے گا لائٹ پروننگ بھی کرتے رہا کریں لائٹ پروننگ سے یہ فائدہ ہے کہ پلانٹ پر فلاورنگ زیادہ ہوگی چند چیزوں کا خیال رکھیں سمر میں سمر میں یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے اور ونٹر میں آپ فلاورنگ انجوائے کر سکتے ہیں اور ونٹر میں ہی آپ دسمبر کے مہینے میں جو کٹنگ کی ہوگی اس کی آپ کلمیں بھی لگا سکتے ہیں کلمیں آپ کی بہار کے موسم میں گروہ کر جائیں گی اور آپ ان کو بڑے پارڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کافی سارے گلاب کے پودے تیار ہو جائیں گے آپ یہ جب پلانٹس تیار ہو جائیں گے تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کو بھی اس کا گفٹ کر سکتے ہیں اور اگر پلانٹس کو کیڑا پڑ جائے تو رزیزز کا حملہ ہو جائے جیسے کہ تیلہ ہے سپائیڈر مائٹس ہے پاورٹری ملڈیو ہے تو آپ نے پھر اس کے اوپر سپریے کرنا ہے سپریے آپ نے امیڈو کلوپرٹ کا کرنا ہے تو ڈیر لیٹر پانی میں آپ نے امیڈو کلوپرٹ ڈالنے کے بعد اس کا سپریے کریں تو سارا تیلہ اور کیڑے جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ دھوپ میں آپ نے سپریے نہیں کرنا چھاؤں میں سپریے کرنا ہے شام کے ٹائم آپ سپریے کر دیں یا پھر صبح صبح سپریے کریں اگر دھوپ میں سپریے کریں گے تو پتے جھل جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے بس اس چیز کا خیال کریں گے تو آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ بہت ہی خلدی اور خوبصورت لگیں گے جو دیکھنے میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں گلاب کا پھول تو ویسے ہی بڑا خوبصور لگتا ہے جب خاص طور پر آپ اپنی چھت پر ان کو اورینج کریں گے میں نے تو یہاں پر اورینج کیا ہوا ہے اور جب واغ کرتی ہوں دیکھتی ہوں تو بہت ہی خوبصور لگتا ہے اور ان کو دیکھ کے دل کو ایک سکون سا ملتا ہے کہ جو ہم نے محنت کی ہے تو محنت کا ہمیں پھل مل چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹس جو گرو کر چکی ہیں میری بہن اور میرے نیفیو کو بہت ہی گلاب کے پودے پسند ہے تو جب بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کی کیر بہت زیادہ کرتے ہیں کٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی دیکھ پال بھی کرتے ہیں کیونکہ گلاب کے پودے جو ہیں وہ ٹائم مانگتے ہیں اگر آپ ان کو ٹائم پر پانی نہیں دیں گے تو اس طرح فلاورنگ اس پر نہیں آئیں گی پانی آپ دیتے رہیں اور ڈرین ہول سے پانی نکلنا چاہئے اوور وارٹرنگ نہیں کرنی تو اس کو روٹ راٹ کی پرابلم ہو جائے گی اور فنگس لگ جائے گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ مر جائے گا تو وہ تو بہن میری تو بہت خیال کرتی ہے پلانٹس کا ایک عشق کی حد تک ان کو محبت ہے پھولوں سے اور نیفیو میرا بھی جو ہے وہ کٹنگ بھی کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے روزانہ ان کو اور کلمے بھی لگاتا رہتا ہے یہ ساری اس کی ہی ایفرڈ ہے جو اتنے خوبصورت ہمیں فلاس دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ٹیم ورک ہے جب تک آپ کے گھر کے تمام افراد انٹرسٹ نہیں لیں گے تو اس طرح آپ خوبصورت سے پھول حاصل نہیں کر سکتے پانی کا خیال رکھیں دھوب کا خیال رکھیں فروز سے بچائیں تو آپ کے پلانٹس کا پھول بہت ہی خوبصورت لگیں گے سکرس نکالتے رہیں گوڑی کرتے رہیں پانی دیتے رہیں پانی پوٹ میں نہ ٹھہرے پانی ڈرین ہول سے نکلتا رہے دھوب ملنی چاہیے خاص طور پر سردیوں میں گرمیوں میں تیز دھوب سے بچائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہیلدی فلارز بھی ملیں گے دیکھنے کے لیے اور آپ خوب ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے ہماری امی کو بھی بہت محبتی پھولوں سے پودوں سے جس کی وجہ سے آگے ہم سارے بہن بھائیوں کو بہت ہی محبت ہے پلانٹس کے ساتھ ہر قسم کے پودے جو چھوٹے ہوں بڑے ہوں دل چاہتا ہے ان کو گروہ کریں خاص طور پر جب بیبی پلانٹس ہوتے ہیں تو ان کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے بڑا پلانٹ تو لے کے آ جاتے ہیں نرسی سے مگر اس سے اس طرح کی محبت اور ریٹیشمنٹ نہیں ہوتی جتنا چھوٹا پلانٹ ہم خود گروہ کر کے ان کو بڑا کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کے اس کی گروہ کیسی چل رہی ہے ایک بچے کی طرح آپ اس کو پالیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا جب اس پہ فلارس لگیں گے اور بھی اچھا لگے گا بس ان چیزوں کو خیال رکھیں دھوک سے سردیوں میں ملے اور پانی دیتے رہیں ٹائم پر اور فٹلائز اس کو ڈالتے رہیں بہار کے موسم میں فٹلائز کریں تو آپ کا پلانٹ بڑا ہی اچھا گروہ کرے گا اوپر سے ویدر بھی اچھا ہو پھول بھی دیکھنے کو ملیں تو آپ کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کتنے ہیلڈی آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں اور ڈیڈ ہیڈ آپ نکالتے رہیں کارتے رہیں اور جو اس کے لیو سے پتیاں ہوتی ہیں میں تو اکثر کٹھی کر لیتی ہوں اور میری بہین بھی اور نیفیو بھی کٹھا کر لیتا ہے کچن کا جو ویسٹ ہے وہ بھی ہم کٹھا کر کے اس کی فٹلائزر بنا کر تو پلانٹس کو ڈالتے رہتے ہیں کچن ویسٹ کی فٹلائزر تو گلاب کے پلانٹس کے لئے بہت ہی اچھی ہے قسم کی سبزی اور فورٹس اور انڈوں کے چلکے وغیرہ ہوتے ہیں جس کی ویسے پلانٹ کو ساری انرجی مل جاتی ہے اور ہیلڈی آپ کو پھول دیکھنے کو ملتے ہیں پھولوں کی آپ کلرز دیکھیں اور اس کے اوپر جو مختلف کلرز کے ڈاٹ ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے چھڑکاؤ کیا ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلر کا بہت ہی خوبصورت ہے میند ہر کام مانگتا ہے ہر قسم کا پودا میند مانگتا ہے اگر آپ میند کریں گے تو آپ کو اس طرح خوبصورت سے پلانٹس دیکھنے کو ملیں گے دوسرے پلانٹس بھی آپ کو دکھا رہی ہوں باقی کے پلانٹس بھی آج کل بہت ہی خوبصورت ہوئے ہیں پھول تو سردیوں میں زیادہ تار یا پھر موسمی پھول چلتے ہیں یا پھر جو اس طرح کے گلاب کے پھول ہیں تو وہ زیادہ چلتے ہیں باقی پلانٹس تو دورمنسی میں چلے جاتے ہیں کچھ پلانٹس ہی ہیں جو سردیوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی فلاورنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ کنگی پام بھی لگے ہوئے ہیں اس طرح کچھ پلانٹس جو ہیں چھت پہ ارینج کی ہوئے ہیں چھت پہ جب آتے ہیں تو ہر پودے کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں اس کی گوڑی کریں گے اس کے اندر سے جو جڑی بوٹیاں وہ نکالیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا پاؤنسنٹیا کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی کیئر اور پروپوگیشن کے بارے میں یہ بھی بہت خوبصور پلانٹ ہے اور یہ مرچوں کا بھی ہے مرچوں کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ وزٹ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے لان کو خوبصور بنائیں فور مور ایکسائٹنگ گارننگ ویڈیوز لائکننگ گارننگ تک کیر اللہ حافظ